لا يزال الخیر حیل لا يزال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے حضرت مولانا شیخ جانگیر محمود صاحب آپ ماہر تعلیم ہیں سوسائیٹی فار ایڈوکیشنل ریسرچ کے بانی ہیں اور دسیوں کتابوں کے مصنفیں دینی اور اصری علوم پر یکسا دسترس رکھتے ہیں مختلف دینی اور اصری اداروں میں اسادزہ کی تربیت نوجوان علماء اور فضلہ کی رہنمائی اور اس طرح کے بے شمار دینی امور سر انجام دے رہے ہیں آج کی اس رشست میں ہم ان سے مختلف حوالوں سے سوالات کریں گے سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت انعائد فرمایا اور ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کس میدان میں کام کر رہے ہیں اور کام کا انداز کیا ہے اور آپ کے پیش نظر کیا اہداف اور مقاصد ہیں جن کو لے کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مولا عبدالرہو صاحب آپ کے تشریف لائوری کا اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کا اور یہ سوالات کا اور دجسپی کا اظہار کا جہاں تک بات ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا ہمارا ادارہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کی بنیاد تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے شروع ہوئی اس لیے کہ تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے جب مسلمان برسغیر کے مغلوب ہو گئے اور دوسری قوم چڑھ دوڑی ہمارے اوپر تو انہی کے ریکارڈ کے مطابق اور ہمارے بھی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے جو سب سے پہلا حملہ کیا اور سب سے مضبوط حملہ کیا وہ ہمارے نظام تعلیم پہ تھا اور اس کو ریڈ کی ہڈی کی جو جگہ ہوتی ہے نظام تعلیم کی اس نظم کی اس نصاب کی اس پہ ضرب لگی اس دور میں جامعات میری مدارس ہی تھے اور وہ معاشرے کی ریاست کی حضرورت کو پورا کرتے تھے یعنی کہ میں خاص طور پہ رکھ کے چاہوں گا کہ ناظرین اس بات کو سنیں کہ تعلیم اور تربیت نہیں بلکہ تربیت اور تعلیم کا وہ احتمام کرتے تھے تربیت شخصیت سازی ہوتی تھی اور تعلیم میں پھر ہر شخص ایک بنیادی مسلمان کے پاس جو علم ہونا چاہیے جو تربیت ہونی چاہیے وہ ہوتی تھی مزید اس کے ساتھ کے سائنس ہے ریاضی ہے جو بھی اس دور کے فنون تھے آپ دیکھیں آرکٹیکچر میں مسلمان کہاں ہیں اس وقت تو ان سب چیزوں کی ضروریات کی تیاری دینی مدارس اور جامعات ہی کرتے تھے جب ہم مغلوب ہو گئے جب ہم سے یہ اختیارات چھن گئے تو پھر یہ چیز مسلمانوں کو مجبور کر کے بالکل ختم کر دیے گئے اور پھر ایک نئے پود نکلی دینی مدارس کی جنہوں نے یہ ٹھان لی کہ چلیے اگر ہم سارے شعبہ جات میں نہیں تو کم سے کم معاشرے کے عمومی طور پر ایمان کی تو حفاظت کر سکے یہ سچویشن آئیڈیل تو نہیں تھی لیکن اس دور میں آئیڈیل ہی تھی کہ کم سے کم نماز تلمہ روزہ یہ چیزیں تو لوگوں کو آتی ہوں ایک پود ایسی پیدا کی گئی آج ہم جس دور میں دیکھتے ہیں جس نظام کو دیکھتے ہیں مدارس کا نظام الحمدللہ یہ پاکستان میں نہیں بلکہ یہ پاکستان کا موڈل انڈیا کا موڈل یا بنگردیش کا موڈل صرف برے سغیر میں نہیں بلکہ دنیا کے کتنے ہی ممالک میں یعنی کہ درجنوں ممالک میں یہی ایمان کی بقا ایمان افروز تعلیم اور مسلمانی شخصیت سازی کیا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اس پہ کمی رہ گئی ایک اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمیشہ سے قیادت علماء کے پاس تھی اور جب ہم قیادت کہتے ہیں تو سیاسی قیادت کی میں بات نہیں کر رہا یا صرف اس کی بات بلکہ ہر مسلمان کے پاس ایک اچھی دینی تعلیم ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ سب کو پہنچانا یہ علماء کا ہی فرض ہے جو لوگ انبیاء کے ورسا کہلاتے ہیں چنانچہ ہم آتے ہیں اور سوسائیٹی فور ایوکیشن ریسرچ اور ہمارے اور ساتھی اور اور ادارے ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں تک یہ بات پہلے شعور پہنچایا جائے اور پھر سہولت پہنچایا جائے سکولوں میں یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم ہو رہی ہوگی اسی علوم پڑھائے جا رہے ہوں گے لیکن قیادت نہ پیدا ہو رہی ہے اور وہ اکثر دینی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں سب کے نہیں لیکن اکثر دینی مدارس میں بھی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہے سائنس میں میتمیٹکس میں وہاں پر بھی لیڈرشپ یہیں سے آنی چاہیے تھی اس کا احتمام کرنے کے لیے یہ محنت کی گئی کہ ٹریننگ تربیت اسادزہ کی نساب سازی کے حوالے سے نساب کی تیاری کے حوالے سے اور سسٹم کو اثر حاضر کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہم ایک یہ خدمت لوگوں کی کرتے ہیں ستاکر موسیقی